منیش سسودیا اس سمیں سی بی آئی کی غرفت میں ہے اور اب تو سی بی آئی کے بعد ایڈی کی غرفت میں بھی آ گئے ہیں ایڈی نے ان کو اب سے کچھ دیر پہلے غرفتار کیا ہے لیکن منیش نے جیل کے اندر سے اب سے کچھ دیر پہلے دراصل اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے یعنی کی منیش سسودیا نے اروند کے جیوال کو ایک چٹھی لکھی اور تین پرنوں کی یہ چٹھی ہے جو چٹھی آپ کو میرے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے میرے پاس نظر آ رہی ہے اب اس چٹھی میں آخر کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناوں گا پوری چٹھی منیش سسودیا کی آپ یہاں پر سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے منیش سسودیا لکھتے ہیں جو ہیڈر وہ دیتے ہیں شکشہ راجنیتی اور جوش یہ ان کا ہیڈر ہے اب اس کے بعد منیش سسودیا نے چٹھی میں کیا لکھا ہے میں پڑھ کر سناتا ہوں چٹھی میں لکھا ہے کہ دلی کے شکشہ منتری کے روپ میں میں کام کرتے ہوئے بہت بار یہ سوال مند میں اٹھتا رہا کہ دیش اور راجیوں کی ستیا تک پہنچے نیتاؤں نے دیش کے ہر ایک بچے کے لیے شاندار سکول اور کالیج کا انتظام کیوں نہیں کیا ایک بار اگر پورے دیش میں پوری راجنیتی تن مندھن سے شکشہ کے کام میں جڑ گئی جڑ گئی ہوتی تو آج ہمارے دیش میں ہر بچے کے لیے وکسد دیشوں کی طرح اچھے سے اچھے سکول ہوتے پھر کیوں شکشہ کو سفل راجنیتی نے ہمیشہ ہاشیے پر رکھا آج جب کچھ دنوں سے جیل میں ہوں تو ان سوالوں کے جواب خود مل رہے ہیں دیکھ پا رہا ہوں کہ جب راجنیتی میں سفلتا جیل چلانے سے مل جا رہی ہے تو اسکول چلانے کی راجنیتی کی ضرورت بھلا کوئی کیوں محسوس کرے گا ستہ کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو جیل بھیج کر یا پھر جیل بھیجنے کی دھمکی دے کر ستہ چلانا دیش کے ہر ایک بچے کے لیے شاندار اسکول کالج کھولنے اور چلانے سے کہیں زیادہ آسان ہے اتر پردیش کے حکمرانوں کو ایک لوک گائیکہ کا لوک گیت اپنے خلاف لگا تو پولیس نے نوٹس بھیج اسے جیل جانے کی دھمکی بھیجوا دی کانگریس کے ایک پروکتہ نے موڈی جی کے نام میں ایک شبد ادھر ادھر کہہ دیا تو دو راجیوں کی پولیس نے ان کو ایک خونخار اپرادی کی طرح فلمی انداز میں جا کر دھبوش لیا اروند کے جیوال جی کا گناہ تو اتنا بڑا ہے کہ آج موڈی جی کی راجنیتی کے سمکش ایک ویکلپک راجنیتی ہی کھڑی کر دی ہے اس کے چلتے آج کے جیوال سرکار کے دو منتری جیل میں ہیں تصویر ایک دم صاف دکھ رہی ہے جیل کی راجنیتی ستہ میں بیٹھے نیتاؤں کو اور بڑا اور طاقتور بنا رہی ہے شکشہ کی راجنیتی کے ساتھ سمسیا یہی ہے کہ یہ نیتا کو نہیں دیش کو بڑا بناتی ہے جب شکشہ لے کر دیش کے کمزور سے کمزور پریوار کا بچہ بھی مضبوط ناغرک بنتا ہے تو دیش طاقتور بنتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس سمیں آزادی کے امرت کال منتھن کے سمیں دیش کے سامنے جیل کی راجنیتی اور شکشہ کی راجنیتی دونوں ہی وجود میں ہیں اور دیش ساف ساف دیکھ رہا ہے کہ کون خود کو بڑا بنانے کی راجنیتی کر رہا ہے اور کون دیش کو بڑا بنانے کی راجنیتی کر رہا ہے یہ بات ضرور ہے کہ شکشہ کی راجنیتی آسان کام نہیں ہے یہ کم سے کم راجنیتی سفلتہ کا شورٹ کر تو بلکل نہیں ہے شکشہ کے لئے اتنے بچوں کو ماتا پتا کو اور وشش کر شکشہ کو پریرد کرنا لمبا راستہ ہے جیل کی راجنیتی میں تو جانچ ایجنسی کے چار ادھیکاریوں کے دواب میں لینے بھر سے رام ہو جاتا ہے شکشہ کی راجنیتی میں ایسا نہیں ہو سکتا آج جانچ ایجنسیوں کے اوپر دواب بنا کر آپ چاہیں جسے جیل بھیجوا دے لیکن شکشہ کی راجنیتی میں آپ ایک بھی شکشہ پر دواب بنا کر درا کر کام نہیں کروا سکتے یہ مریش سودیا لکھتے ہیں آگے لکھتے ہیں شکشہ کام کرتا ہے سممان کرتا ہے اور پیار سے کرتا ہے آپ اسے کیول اپنے آچرن اور ویوہر سے اپنے انسار بہتر کام کرنے پر کام کرنے پر بہائے نہیں کر سکتے وہ جانچ ایجنسیوں کی طرح دواب میں آ کر آپ کی ڈیوٹی نہیں بجا سکتا ہے اس لئے جیل کی راجنیتی ہمارے نیتاؤں کو ہمیشہ سگم فلدائی لگی ہے بنسبت شکشہ کی راجنیتی سے انہوں نے اور لکھا آگے انہوں نے لکھا ہے کہ جیل کی راجنیتی کی اسی سلب سفلدہ نے راجنیتی میں شکشہ کی راجنیتی کو ہاشیے پر لاکر خڑا کر دیا ہے لیکن ایک شب سنکیت یہ ہے کہ شکشہ کی راجنیتی دیش کے ووٹر کے اندر سکھ بگاہت لے کر آ رہی ہے ڈلی کے ڈلی کے شکشہ موڈل سے پرہاویت ہو کر پنجاب کے ووٹرز نے بھی بہترین شکشہ اچھے سرکاری سکول اور کالج کے لیے ووٹ دیا اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ آج کئی غیر بیجے پی غیر کانگریسی راج کی سرکاروں نے راجنیتی سے اوپر اٹھ کر ایک دوسرے کے اچھے کاریوں سے سیکھنے سمجھنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اس میں بھی شکشہ پر ایک دوسرے کے انبھابوں اور پریوگوں سے سیکھنا اور اپنانا شروع ہو چکا ہے بیجے پی شاسط راجیوں میں سرکاری سکول بھلے ہی کبال خانے کی حالت میں ہو لیکن ان کے مکہ منطری بھی ٹی وی پر پانچ پانچ منٹ کے ویجیابن شکشہ کے بارے میں دینے پر مجبور ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ایک بار شکشہ کی راجنیتی راستیے فلک پر آ گئی تو جیل کی راجنیتی ہی ہاشیے پر نہیں جائے گی جیل بھی بند ہونے لگیں گے آز ضرور جیل کی راجنیتی سفل ہوتی دیکھ رہی ہے لیکن بھارت کا بھوشے اسکول کی راجنیتی میں ہے شکشہ کی راجنیتی میں ہے بھارت وشف گروہ بنے گا تو اس لیے نہیں کہ یہاں کی جیلوں میں کتنی طاقت ہے بلکہ اس کے دم پر کہ یہاں کی شکشہ میں کتنی طاقت ہے بھارت کی آج کی راجنیتی میں جیل کی راجنیتی کا پڑھرا بھاری ضرور ہے لیکن آنے والا کل شکشہ کی راجنیتی کا ہوگا منیش سی سودیا آخری میں اپنے سگنیچر کرتے ہیں تو جیل کے اندر سے تین پنوں کا یہ لیٹر دراصل منیش سی سودیا نے مکہ منتری اربند کے جیوال کو لکھا اور اس میں سیدھے طور پر انہوں نے صرف اور صرف شکشہ کا ذکر کیا ہے انہوں نے ذکر کر رہا ہے جیل کی راجنیتی اور شکشہ کی راجنیتی کے انتر میں اور آخر میں جو انہوں نے بات لکھی ہے وہ ظاہر ہے کہ بھلے ہی آج کی تاریخ میں جیل کی راجنیتی دیکھ رہی ہو لیکن آنے والا کل شکشہ کی راجنیتی کا ہے تو ظاہر طور پر یہ دیکھنا ہے کہ آنے والا کل کیسا ہے لیکن منیش سودیا نے اور عام آدمی پارٹی نے دلی سرکار ظاہر طور پر شکشہ کو لے کر ایک اچھا اس نے کام کیا اور اس کی بات کہتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن اس وقت منیش سودیا تیہار جیل میں ہے ایڈی نے بھی ان کو گرفتہ کر لیا ہے اور اب منیش سودیا کا یہ لیٹر آپ کے بیچ ہم لے کر آئے برحال ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے گا ایسی خبروں کے ساتھ آپ کے پاس ہم لوگ پھر سو لٹے ہیں شکریہ موسیقی